آج ہم بنائیں گے کھٹی میٹھی چٹنی مشکل سے دیرے سے دو منٹ میں بن کر تیار ہونے والی اور بینہ گیس شلائے جی کھٹی میٹھی چٹنی تو آپ نے بہت بار بنائی ہوگی روایتی طریقوں سے لیکن ایک بار آپ میرے طریقے سے ایک دم انسٹینٹ میتھرڈ سے چٹنی بنا کر دیکھیں آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں السلام علیکم تو اس قویک اور آسان سی چٹنی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک مکسی کا جار چاہیے ہے اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً 120 گرام گھڑ اگر آپ کپ سے میجر کریں گے اس کو آپ کاٹ کر یوز کریں گے تو یہ آدھا کپ کے قریب گھڑ ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس میں کچھ مسالے ایٹ کر دیں گے ون بائی فور ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں گے بعد میں نمک ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور ون بائی فور ٹی سپون کے قریب کالا نمک اس میں ڈال دیں گے اسے کے ساتھ تین ٹی بل سپون ڈالیں گے اس میں کھٹائی یعنی کی امچور کا پاورڈر ابھی میں نے دو ٹی بل سپون ڈالا ہے بعد میں میں نے ایک ٹی بل سپون اور ڈالا تھا ٹوٹل تین ٹی بل سپون ہے یہ ایک ٹی سپون بھونے ہوئے زیرے کا پاورڈر آدھا ٹی سپون لال مرش کا پاورڈر اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا ریڈ اورنج فوڈ کالر میں ڈال رہی ہوں جو کی کالر کے لیے ہے ون بائی فور کپ کے قریب ڈال دیں گے اس میں پانی زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے ورنہ پھر چٹنی پتلی ہو جائے گی تقریباً تین سے چار ٹی بل سپون پانی ڈالیے گا اور اب ہمیں اس کو گرائنڈ کر لینا ہے ایک دم اسمودلی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو ایک دم اسمودلی گرائنڈ کر لیا ہے ہماری ایک دم جھٹ پٹ انسٹینٹ سی چٹنی بن کر تیار ہے اور آپ نے دیکھا اس چٹنی کو بنانا کتنا آسان ہے ایک دم انسٹینٹلی مشکل سے دیر سے دو منٹ میں آپ یہ چٹنی بنا کر تیار کر لیں گے اکثر جب ہم کوئی سناک بناتے ہیں اور ہمارے پاس کھٹی میٹھی چٹنی ایویلیبل نہیں ہوتی ہے اور ہمیں کافی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کاش کھٹی میٹھی چٹنی بھی ہوتی تو اور بھی مچاتا ہے تو بس جھٹ پٹ سے آپ کچھن میں جائیں اور مشکل سے دیر سے دو منٹ میں یہ آسان سی چٹنی بنا لیں آپ کو بہت پسند آئے گی امید کرتی ہوں یہ انسٹینٹ سی بینہ گیز جلائے آسان سے بننے والی کھٹی میٹھی چٹنی آپ کو پسند آئے گی ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک سیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ